اہم ترین شخصیت کی بیوی پاکستان سے فرار عربوں کی ڈیل کا پہلا بڑا نتیجہ عمراند خان لاہور سے اسلامباد شفٹ تمام پارٹی ارکان کو فور اسلامباد پہنچنے کا حکم دے دیا گیا صبح اسملیہ توڑنے کا واحد مقصد سامنے آ گیا کپتان کی نئی حکمت عملی سیاست میں نیا موڑ عمراند خان کو دوست ممالکہ پیغام ریسیف الیکشن کمیشن میں چھ جماعتوں کو نوٹس جاری کر دیئے عمراند خان کے جنرل آسی منیر سے پہلی ملاقات ایوان سدو سے بڑی خبر سبرازی الیکشن کا وقت ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ کس اہم ترین شخصیت کی بیوی ملک سے بھاگ گئی یہ گزشتہ چار ماہ کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز ہے اس ٹاپک کا بقاعدہ آغاز کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے غزارش ہے کہ وہ ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ ناظرین اکرام اسلامباد میں اس وقت بھنچالا گیا جب معلوم ہوا کہ اہم ترین سیاسی شخصیت کی وائف ملک سے چلی گئی ہے یہ ایک بڑی حیران کن خبر تھی یہ خبر اس وقت میڈیا پر نہ سکی لیکن یہ خبر اسلامباد کے جرائن رومز میں بہت ڈسکس ہوئی اب یہ خبر پہلی بار میڈیا پر آئی ہے اس خبر کے تانے بانے کئی کیسز سے ملتے ہیں اس کو فراغ ہوگی پارٹ ٹو کہا جا رہا ہے اور سن لیں بیوی بھی تیسری ہے عمران خان نے تو اپنی حکمت عملی تبدیل کر لی اب کسی کو کوئی موقع نہیں دیا جا رہا ناظرین اکرام خان صاحب پہلی بار نے اسی پیسلار سے ملنے کو تیار ہو گئے اس حوالے سے ایک زبردست خبر ہے خبر بھی ایوان صدر سے ہے شاید آپ کو معلوم ہے کہ نہیں ایوان صدر سے آج کل بڑی خبریں آ رہی ہیں سب کو ون بائی ون دیکھتے ہیں پہلی ملاقات پر شہباز شریف رازی ہیں پاکستان میں پہلی بار سیاست دان سمجھ گئے ہیں کہ ملک میں بہران کا واحد حل الیکشنز ہیں خواجہ صادر رفیقی ایک ویڈیو بہت وائرل ہو رہی ہے جس میں انہوں نے نون لیگ پر شدید تنقید کی سچ کہا خواجہ صاحب نے کہ ہماری جماعت سمیت سب اس قدر اقتدار کے پیچھے لگے ہوئے ہیں انہوں نے تو وزارت سے ازدیفہ دینے کی پیشکش بھی کی ہے ناصرین اکرام پہلی بڑی خبر یہ ہے کہ امران خان الہور سے اسلام بر جانے کا فیصلہ کر لیا وہاں سب چیزیں تیہ ہونے والی ہیں نون لیگ نے پنجاب میں عدم اعتماد واپس لے لی سب راضی ہیں الیکشن کمیشن نے چھ جماعتوں کو نوٹسز دے دیئے مجھے وزیر نہ بنائے ساد رفیق پھٹ پڑے ناصرین اکرام پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن امران خان نے پارٹی کے تمام عراقین قوم اسمبلی کو اسلام با طلب کر لیا ذرائع کے مطابق امران خان خابر پختوخہ ہاؤس میں عراقین قوم اسمبلی خطاب کرنا ہے ذرائع کے مطابق کے پی کے ہاؤس میں جمع ہونے کے بعد تمام امران پارلیمنٹ ہاؤس جا کر اسطیفہ پیش کریں گے ایک خبر تو یہ ہے کہ ایک خبر اور بھی ہے اب شاید نوبت بھی نہ آئے وہ کیسے اس حوالے سے ذرائع نے بتایا کہ تحریک انصاف کے عراقین اسطیفوں کے لیے شاہ محمد قریشی کی قیادت میں سپیکر قوم اسمبلی کے سامنے پیش ہونا ہے اس موقع پر غیر حاضر ارکان کی خلاف کاربائی کرنے کا بھی کہا گیا ہے ناظرین اکرام گزشتہ روز امران خان نے لہور میں صحافیوں سے گفتکو کرتے بھی کہا تھا کہ میری پیش کوئی ہے کہ انتخابات مارچ یا اپریل میں ہو جائیں گے ان کا کہنا تھا کہ حکومت میں آنے کے لیے کوئی سمجھ ہوتا نہیں کروں گا اقتدار کی خاطر عوام کے اعتماد کو ٹیسٹ نہیں پہنچاؤں گا ناظرین اکرام سوشل میڈیا پر ساد رفیق صاحب کی ایک ویڈیو بہت وائرل ہو رہی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے شہباز صاحب کو کہا کہ مجھے وزیر نہ بنائیں اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں یہ بات کب اور کہاں ہوئی خوادر صاحب اب کیوں مصدیفہ دینا چاہتے ہیں وفاقی وزیر ریلوے اور مسلم اگنون کے مرکزی رہنمہ خوادر صاحب رفیق نے کہا کہ صبح اسمبلیاں توڑنے کا واحد مقصد دباؤ بڑھا کر ناہلی اور گرفتاری سے بچنا ہے فرد وحد کی زد کے تابع دو صبح اسمبلیوں کے انتخابات کروائے گی تو اس کے نتائج متنازہ رہیں گے ناظرین اکرام نئی حکومت اپنے انتخاب کا جواز جھونٹے اپنی ٹرم اور قوم کا قیمتی وقت زائع کر دے گی اس تحکام کے لیے غیر متنازہ انتخابات کا انعقاد لازم ہے ناہلی اور گرفتاری سے ڈرنے کی بجائے مقدمات کا عدالت میں سامنا کریں سچے ہیں تو ڈر کیسا قومی اسمبلی میں آئیں سیاسی قوتوں سے ڈائلاغ کر کے ہی راستہ نکلے گا ذاتی مفادات کے لیے اسمبلیاں توڑنا ڈکٹیٹر کی روایت ہے دو صبح اسمبلیاں توڑنے کا واحد مقصد دباؤ بڑھا کر ناہلی اور گرفتاری سے بچنا ہے فرد وحد کی زد کے تابع دو صبح اسمبلیوں کے انتخابات کروائیں گے تو ان کے نتائج متنازے ہی رہیں گے نتیجہ آئندہ عام انتخابات بھی متنازے بن جائیں گے ناصرین اکرام الیکشن کمیشن نے چھے جنوری کو بلدیاتی انتخابات سے متعلق مقدمات کی سامات کے لیے سیاسی جماعتوں کو نوٹس چاری کر دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بلدیاتی انتخابات سے متعلق دائر درخواستوں پر سامات چھے جنوری کو ہوگی مقدمات میں انتخابی فہرستوں پر اتراز سے متعلق معاملہ بھی شامل ہے الیکشن کمیشن نے اس مقصد میں خالد مقبول صدیقی کو نوٹس چاری کر دیا پندرہ جنوری کو بلدیاتی الیکشن دوسرے مرحلے سے متعلق جماعت اسلامی کو نوٹس چاری کیا ہے ناظرین اکرام سندھ ہائی کورٹ کے حکم کے بعد الیکشن کمیشن کی شیڈول کے مطابق کراچر حیدراباد میں رمامہ پندرہ جنوری کو بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں تاہم اس روز تیتیس مختل نشستوں پر پولنگ نہیں ہوگی یہ تیتیس نشستے وہ ہیں جہاں پر امیدواروں کے انتقال کر چکے ہیں جس کے باعث وہاں الیکشن منسوخ کر دیے گئے ہیں امیدواروں کے انتقال کے باعث چیئرمین اور وائس چیئرمین کی بارن شستوں پر الیکشن نہیں ہوگا اسی طرح زلہ کونسل کی دو اور ٹاؤن کمیٹی وارڈ میمبران کی انیس نشستوں پر بھی پولنگ نہیں ہوگی مذکورن شستوں پر انتخاب کے لئے الیکشن کمیشن کی جانب سے نیا شیڈل جاری کیا جائے گا ناظرین اکرام پنجاب کے کالا شخصیت کی مبینہ تیسری بی وی بی فراغ ہوگی کی طرح دبائی فرار ہو گئی 24 نیوز کے مطابق ایف آئی اے نے سائرہ انور کو آج طلب کرنے کا سمن جاری کر رکھا تھا سائرہ انور کے وقیل ایف آئی اے میں پیش ہو گئے سائرہ انور کے وقیل اتھر قیانی ایف آئی اے میں پیش ہو کر مزید وقت مانگ لیا ہے وقیل نے ایف آئی اے کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ سائرہ انور نیجی مصروفیات کی وجہ سے پیش آج نہیں ہو سکتی ذراعہ کا کہنا ہے کہ ایف آئی اے نے سائرہ انور کو دوبارہ طلب کرنے کا فیصلہ کر لیا سائرہ انور مبینہ طور پر پنجاب کی عالی شخصیت کی مبینہ تیسری بیوی ہیں ناظرین اکرام خوادر ساد رفیق نون لی کی عادت سے سخت نالہ ہے جس کا اظہار وہ کئی بار کر چکے ہیں جمہوریت سے متعلق ایک کانفرنس لاہور میں ہوئی تھی جس میں حامد میر صاحب کی تقریر بھی بہت وائرل ہوئی تھی جس میں انہوں نے انکشاف کیا تھا کہ جنرل باجوہ نے شہباز شریف کو بلا کر وزیراعظم بننے کی پیش کش کی لیکن شہباز شریف نواز شریف سے غداری کرنے سے صاحب انکار کر دیا پھر امران خان کو لائے گیا اور سب سے بدلہ لیا گیا اسٹیبلشمنٹ کی پہلی چوائز شہباز شریف ہی تھے لیکن ان کو نواز شریف سے مسئلہ تھا ناظرین اکرام وہاں ساد رفیق نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جب شہباز شریف کی حکومت بنی تو میں نے وزارت لینے سے صاف انکار کر دیا تھا اس وقت شہباز شریف نے کہا کہ آپ لوگ مجھے آگے کر کے اب کیوں بھاگ رہے ہیں ساد رفیق نے انکشاف کیا کہ یہ حکومت ان کو کیسے ملی اور نون لیگ میں جمہوریت نہیں تقریر سے نون لیگ کی عالی قیادت سخت نالہ نظر آئی لیکن ساد رفیق نے کہا کہ ساٹھ سال سے عمر زیادہ ہو گئی اب جھوٹ نہیں بولوں گا جو دل میں ہے وہی زبان پر آئے گا کوئی نراز ہوتا ہے تو ہو ناظرین اکرام خوادر ساد رفیق نون لیگ کی عادت سے سخت نالہ ہے جس کا اظہار وہ کئی بار کر چکے ہیں جمہوریت سے متعلق ایک کانفرنس لاہور میں ہوئی تھی جس میں حامد میر صاحب کی تقریر بھی بہت وائرل ہوئی تھی جس میں انہوں نے انکشاف کیا تھا کہ جنرل باجوہ نے شہباز شریف کو بلا کر وزیراعظم بننے کی پیش کش کی لیکن شہباز شریف نواز شریف سے غداری کرنے سے صاحب انکار کر دیا پھر عمران خان کو لائے گیا اور سب سے بدلہ لیا گیا اسٹیبلشمنٹ کی پہلی چوائز شہباز شریف ہی تھے لیکن ان کو نواز شریف سے مسئلہ تھا ناظرین اکرام وہاں ساد رفیق نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جب شہباز شریف کی حکومت بنی تو میں نے وزارت لینے سے صاف انکار کر دیا تھا اس وقت شہباز شریف نے کہا کہ آپ لوگ مجھے آگے کر کے اب کیوں بھاگ رہے ہیں ساد رفیق نے انکشاف کیا کہ یہ حکومت ان کو کیسے ملی اور نون لیگ میں جمہوریت نہیں ہمیں سب سے پہلے نون لیگ میں جمہوریت لانی ہوگی جمہوری اداروں کو مضبوط کرنا ہوگا خواجہ ساد رفیق کی اس تقریر سے نون لیگ کی علا قیاد سخت نالا نظر آئی لیکن ساد رفیق نے کہا کہ ساٹھ سال سے عمر زیادہ ہو گئی اب جھوٹ نہیں بولوں گا جو دل میں ہے وہی زبان پر آئے گا کوئی نراز ہوتا ہے تو ہو ناظرین اکرام مزید اسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں شکریہ